ایک بہت دلچسپ ہفتہ آنے والا ہے جو اگلا ہے بارہ نومیمبر کو آسیب علی زداری صاحب کی کرپشن کے حوالے سے ہیرنگز ہیں سمات ہیں نواز شریف صاحب کی بھی جو سسپنشن اف ججمنٹ ہے جس کی ویسے وہ آج رہا ہیں اس کے اوپر بھی سمات ہیں جس کے اوپر یہ کومنٹس بھی آ چکی ہیں بینچ کی طرف سے کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ کمزور ہے فرید صاحب بہت سارے الگ الگ اشیوز کے اوپر کورٹ ویک جو ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے it also shows کہ کتنی آج کل ہماری اوپوزشن کی سیاست اور سیاستدان جہاں وہ کورٹ بیٹلز میں امرویلڈ ہیں اور بہت ساری ہماری سیاست ایفیکٹ بھی ہو رہی ہے کورٹ کے کیسز سے مندب not that the court should care because ان کا کام تو ہے قانونی فیصلہ کرنا ہے ان کے سامنے جو کیس ہے but جو ایک political consequences ہوتے ہیں کورٹ کی کیسز اور ہیرنگ کے وہ اپنی جگہ ہیں undeniably ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پریشر میں ہے opposition in court cases کی وجہ سے اگر آپ دو منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور کہیں کہ یہ cases اگر نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ opposition جو ہے boisterous زیادہ ہوتی بہت زیادہ اس میں جان ہوتی اور بہت فرق ہو سکتا تھا سیناریو تو یہ ظاہر ہے کہ یہ cases بہت important ہیں اور آپ نے خود بات کی ایک تو زرداری صاحب کے fake accounts case کی تو پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب کی جو suspension of judgment ہے اس کو جو challenge کیا ہے سپریم کورٹ میں ایک انتہائی important case ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ that could be now leading to نواز شریف صاحب heading back to jail اس کے اوپر ایک اور بہت لے رہے ہیں سپریم کورٹ کو فلیکشپ اور عزیزیا کی بھی decisions جو ہیں وہ last and final chance کے لیے expected ہیں وہ i think extend ہو جائے گی probably in all likelihood کوئی شاہر ٹائم مل جائے گا کچھ شاہد ہو سکتا ہے تھوڑی ڈانٹ پوانٹ کوئی کسی کو پڑ جائے کہ اگر دیکھیں وہ کہ کوئی prosecution ہے یا defense ہے جو جس کی وجہ سے delay ہوا ہے لیکن having said that اس وقت again یہ بہت ہی important مقدمات جن کا ایک بہت ہی براہ راست یا بالواسطہ اثر پاکستان کی سیاست